ایسا فرینز ویلکم تو مائی چینل تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کوراندے کا اچارت چلیے شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں لیا کوراندہ اور تھوڑی سی ہری مرچ کوراندے کو اچھے سا ساف کر لیں گے اور ہری مرچ کو بھی تو میں نے یہاں پہ لیا ہے سرسو آپ چاہے تو اس میں رائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے لیا اس میں 8 سے 10 لیسون کی کلیاں اور اس کا ادھم فائن پیشٹ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کڑھائی ملیں گے تھوڑا سا تیل میں نے اس میں سرسو کا تیل لیا ہوا ہے پھر میں نے اس میں ڈالا ہے جیرہ تھوڑی سی میتھی ہمارا یہ دونوں اچھے سے چٹک جائے اچھے سے اس کو چٹک جانے دیجئے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہری مرچ ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا پکا لیجئے اس کے بعد ہم نے جو مکچر تیار کیا ہوا ہے مسالے کا اس کو ڈال کے اچھے سے بھونجنا ہے ہم کو اس میں بہت ہی اچھے سے آپ اس کو بھونج لیجئے ایک سے دو منٹ لگے گا یہ بہت ہی زیادہ اچھے سے بھونج کے تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی بھونج لے رہی ہوں ہم کو کراندے کو اچار کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے اس میں ہم ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کریں گے اس میں میں نے تھوڑا سا ادھم ہینگ ڈالا ہوا ہے ہینگ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے ملا لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ملا لیا ہے پھر میں نے جو تھوڑا سا ہمارا اس میں مسالہ بچ گیا تھا مکسچر میں اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے وہ بھی ڈال دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ نیچے وہ بھی نہیں ہوگا اب آپ اس کو اچھے سے چلاتے رہیے دو تیر منٹ ہلکا سا جب آپ پک جائے تو آپ اس میں ڈالیے گا روندہ اچھے سے دھول کے ساف کر کے ڈالیے گا اور اس کو آپ اچھے سے چلا لیجئے اچھے سے اس کو ملا لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتے پیار سے ملا لی رہی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے سو دنسار نمک تو میں نے یہاں آدھا چمک نمک ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ملا کے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ہم کو کروندہ کچھار کو ٹوٹل پانچ منٹ پکانا رہتا ہے میڈیم فلیم پہ تو ہم اس کو اب پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تین منٹ باد ایک بار چک کر رہی تھی کیسا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لگ بگ کروندہ بن کے تیار ہی ہے مسالے اچھے سے تیل چھوڑ دیئے ہیں کروندہ بھی ہمارا پک کے ریڈی ہی ہو گیا ہے آپ اس کو اچھے سے چلا لیجئے ہلکا ہلکا اس کو دبا کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو لگے کیا یہ بلکل تیار ہے تو آپ تیر منٹ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو ہائی کل بھی نہیں پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہمارا ریگولر مسالہ اس میں میں نے ہلکا سا مسالہ لیا اور ہلکا سا اچھے دم ہل دی لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایکسٹر مسالے بھی ڈال سکتے ہیں کروندہ کے اچھے میں اتنا زیادہ مسالہ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے دم آدھا آدھا چمچ لیا ہے آدھا چمچ نورمل جو ہمارا سبزی مسالہ ہوتا ہے وہ لیا اور آدھا چمچ ہی میں نے اس میں لیا ہے ہلدی پاوڈر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے چلا لیجئے اب آپ کو اس کو میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اس کو اچھے سے چلا کے اس کو ایک بار پھر سے ہم دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈھک دیا ہے پھر ہم اس کو دو منٹ بعد پھر سے چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا زیادہ پیارہ بند کے دم ریڈی ہو گیا ہے کراندے کا چار اب آپ اس کو اچھے سے چلا کے ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم کر دیں گے فلیم کو آف اور اس کو ہم دوسرے جار میں نکال لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اب آپ اس کو چاہے جس کے ساتھ کھئے thank you for